ہیلیکم ڈیئر سٹرینڈز آج ہم بہت کریں گے کلاس فرسٹی اور فیزکس چیکٹر نمبر ٹو آج کا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے ویکٹر ایڈیشنز کہ جب ہمیں دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز گیون ہوں تو ان کو ہم ایڈ کیسے کریں گے ان کو ہم ایڈ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کو ہم گرافیکل میتھڈ کا نام دیتے ہیں اور اس کا نام ہے ہمارے پاس head to tail rule یہ ہمارے پاس rule ہوتا ہے جس کو ہم use کرتے ہوئے دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز کو کیا کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں head to tail rule اسی سے پتہ چلتا ہے head to tail اگر ایک ویکٹر کا head ہے اس کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی tail کو ملا لیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے head to tail اور rule تو اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں ہم draw کرتے ہیں draw A vector plus B vector ہم نے A vector plus B vector کو draw کرنا ہے اسے مرات کیا ہے ب vector کو ہم نے A میں add کرنا ہے اسے ارگا یہ مرات نہیں کہ A vector B میں add ہو رہا ہے اسے مرات ہے کہ B vector کیا رہا ہے A vector میں add ہو رہا ہے تو ہم نے اتنی ہی سکیل کا ویکٹر اے یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ ویکٹر ہے تو اتنی سکیل کا ویکٹر اے ہم نے اسی دریکشن میں کیا کر دیا درا کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ ویکٹر کو فرسٹ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ ملا لینا ہے تو یہاں سے اس ویکٹر کو اٹھائیں تو ایسے اس کو ٹیلٹ نہیں کرنا ہے اس کی پوزیشن کو چینج نہیں کرنا ہے اس کی لوکیشن کو چینج نہیں کرنا ہے ایسے ہی سیم اس کو اٹھا کے اس کے head کے اوپر رکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا vector b اتنی scale کا ہم vector b a vector کے head کے ساتھ first vector کے head کے ساتھ second vector کی ہم نے کیا ملا لیا ہے tail کو ملا لیا ہے head to tail اس بات پہ بھی وہر کریں تو یہاں پہ بھی بتا چلتے ہیں a vector ہے اس کے اوپر جو arrow ہے اس کا head جو ہے b vector کے اوپر جو arrow ہے اس کے tail کے ساتھ کیا کر رہا ہے match کر رہا ہے تو اب third vector ہم نے اس طرح سے درا کرنا ہے اے پلس بی ویکٹر جو ہمارے پاس جو ریزیلٹن ویکٹر آئے گا ہم نے اس کو اس طرح سے درا کرنا ہے کہ ریزیلٹن ویکٹر کی جو تیل ہے وہ فیسٹ ویکٹر کے تیل کے ساتھ میچ کرے اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ سیکنڈ ویکٹر کی یا لاسٹ ویکٹر کے ہمارے پاس کیا کرے ہیڈ کے ساتھ میچ کرے تو اس طرح سے ہم ریزیلٹن ویکٹر کو درا کریں گے یہ ہمارے پاس کیا گیا ایک ریزیلٹن ویکٹر جو ہمارے پاس جس کی جو تیل ہے وہ فرسٹ ویکٹر کے تیل کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور جس کا ہیڈ جو ہے وہ سیکنڈ ویکٹر یا لاسٹ ویکٹر کے ہمارے پاس کیا رہی ہے ہیڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور جس کو ہم لکھ سکتے ہیں آر ویکٹر is equal to اے فیکٹر پلاس بی ویکٹر آر کس کو شو کر رہا ہے آر اگزلٹی ویکٹر کو شو کر رہا ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے ایڈیشن دو ویکٹر کو ہم اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یوں ہو کہ ہم کیا کریں بی ویکٹر پلاس اے ویکٹر اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بی ویکٹر کو اے ویکٹر میں ایڈ کرنا ہے اس سے ارگز مراد یہ نہیں ہے کہ بی ویکٹر کو اے میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اے ویکٹر کو ہم نے کیا کرنا ہے بی ویکٹر میں ایڈ کرنا ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا فرسٹ ویکٹر کیا ہے بی جبکہ second vector ہمارے پاس کے ہے A تو اب ہم نے کیا کرنا ہے B vector کے head کے ساتھ second vector A کی tail کو ملا لینا ہے تو ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس یہاں پہ B vector ہے سیم اسی طرح ہم اس کو B vector کو رہنے دیں گے یہ ہمارے پاس تھا B vector اتنی scale کا یہ ہمارے پاس B vector as it is آگیا اب ہمارے پاس کیا ہے second vector A ہے تو second vector A کو ہم نے کیا کرنا ہے second vector a کی tail کو ہم نے ملا لینا ہے first vector b کے head کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی a vector first vector کا head ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا رہی ہے second vector کی tail آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی third vector draw کرنا ہے جس کو ہم resultant vector کا نام دیتے ہیں تو resultant vector کو ہم اس طرح سے draw کرتے ہیں کہ اس کا head first vector کے first vector کی tail سے match کرے اور اس کا head last vector کے head سے match کرے تو ہم اب اس کو draw کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس resultant vector آ گیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو resultant vector کی جو tail ہے first vector کی tail سے match کر رہی ہے اور resultant vector کا head جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں last vector کے head کے ساتھ match کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا resultant vector r is equal to ہم لکھ سکتے ہیں اس کو b vector plus a vector اب اگر ہم ان دونوں جو ہمارے پاس یہ vectors آئے ہیں ان کو کمبائن کر لیں تو ہمارے پاس first vector کیا تھا پہلے a تھا اس کو ہم نے اس طرح سے لکھ دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس a vector ہے اور b vector کیا کیا تھا اسی کے head کے اوپر اس کی tail کو match کر لیا تھا اب ہمارے پاس دوسرا ہے آپ تھا b vector اب ہمارے پاس first vector کے طور پر آ رہا تھا یہ ہمارے پاس as it is یہاں سے ہم نے یہ first vector تھا ایسے ہی ہم نے draw کر لیا اتنی ہی scale tail کا vector ہے ہاں پہ ہم نے draw کر لیا اب ہمارے پاس یہ a vector ہے تو a vector کو اس کے head کے ساتھ اس کی tail کو ملانا ہے تو tail کو ملا کر ہم نے یہ draw کر دیا یہ ہمارے پاس a vector آ گیا اب ہم نے ان کے لیے resultant vector draw کرنا ہے تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو resultant vector ہم اس طرح سے draw کریں گے اس a vector کی tail کے ساتھ resultant vector کی tail ہونی چاہیے اور اس b vector کے head کے ساتھ resultant vector کی head ہونی چاہیے تو یہ ہم نے draw کر دیا resultant vector یہ ہے resultant vector کی tail a vector کے ساتھ match کر رہی ہے اور resultant vector ka head b vector کے head سے match کر رہی ہے اور جب ب ,maure پی大 اے کر رہے ہوں تو تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے resultant vector ہمارے پاس fabulous اسطرح سے ہم نے draw کرنا ہے اس کے یوں 매투ی جے tail ہے وہ b vector کی tail کے ساتھ match کریں اور اس کا ہیٹ جو ہے resultant ویکٹر کا ہیٹ جو ہے وہ a ویکٹر کے ہیٹ سے match کرے تو یہ ہمارے پاس کر لیں اب اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں r ویکٹر is equal to a ویکٹر پلاس b ویکٹر اور اس کو ہم لکھیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا b ویکٹر پلاس a ویکٹر تو ہم a پلاس b کریں یا b پلاس a کریں a پلاس a ویکٹر پلاس b ویکٹر ایکوال ہے b ویکٹر پلاس a ویکٹر تو a پلاس b کریں یا b پلاس a کریں تو ہمارا resultant کیا آرہے same آرہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ویکٹر ایڈیشن ہے وہ کیا کرتی ہے commutative لا کو عبے کرتی ہے commutative commutative لا کو عبے کرتی ہے commutative لا کو عبے کرتے ہیں ویکٹر ایڈیشن ہمارے پاس commutative لا کو عبے کرتے ہیں اب ہم اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ ویکٹرز ہوں تو ان کو ہم کیسے ایڈ کریں گے وہ میتھڈ وہ طریقہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں کہ سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ویکٹر ہے یہ ایک ویکٹر ہمیں دیا گیا ہے اس طرح سے b اور ایک ویکٹر ہمارے پاس موجود ہے اس طرح سے اس کو سی اور ایک ویکٹر ہمارے پاس ہے دی یہ ہمارے پاس ویکٹرز ہیں یہ ہمارے پاس چار ویکٹرز دیئے گئے ہیں تو ان کا ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا جی فیسٹ ویکٹر کو ہم نے اسیڈیز اسی کی ڈیریکشن میں اتنی ہی سکیل کا ہم نے ایک ویکٹر رہ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے ا ایڈ ویکٹر تو head to tail rule کو یوز کرنا ہے تو first vector کی head سے دوسرے vector کی ہم نے کیا کر لینا ہے tail تو یہ ہمارے پاس b vector کی direction بھی same رئیلی چاہئے تو b vector کی tail کو first vector کے head سے ملا لیا اب ہمارے پاس ہے c third vector اور اس کی tail کو ہم b vector کے head کے ساتھ ملا لیں گے تو یہ ہمارے پاس b c vector آ گیا ٹھیک ہے c vector کی tail کو ہم نے b vector کے head سے ملا لیا اب ہمارے پاس ہے d vector دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہیں گے کہ ہم اس کو اس طرح سے کیا کرلیں تیلٹ کر کے اس کے ساتھ ملا لیں گے快 exhibited نہیں regression ویکٹر جو ہے وہ اپنے ہمیشہ کہا کرنا ہے straight line میں را کرنا ہے straight line میں تو ہم نے یہ ڈراغ کریں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا resultant ویکٹر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس resultant ویکٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کہا ہے Dontnんと میں ویکٹر کی تیل سے مائچ کر رہی ہے اور جبکہ resultant ویکٹر کا جو ہے ہے وہ کیا کر رہے ہے last ویکٹر کے ایڈ سے میچ ہو رہا ہے تو اس کو انہوں نے لکھ سکتے ہیں اور resultant vector is equal to a vector plus b vector plus c vector plus d vector تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں vectors کی addition کر سکتے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی vectors ہوں آپ نے ان کو انہی direction میں رکھنا ہے اور اتنی scale کے vectors کو رکھنا ہے ان کی scale change نہیں کرنی ہے جتنی ان کی magnitude ہے کہ اتنی magnitude کے vectors آپ نے draw کرنے ہیں اور direction کو بھی change نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے add to tail rule کو use کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے vector کو add کا آپ کر سکتے ہیں